لیکن میں حیران ہوں اس احمدیہ جماعت کے کہ اس نے زندوں کو تو چھوڑ مردوں کے اندر بھی انہوں نے تفریق پر رکھا کہ جو بشتی مقبرہ ہے اس کے اندر بھی تخصیص انہوں نے کر دی اپنے کے اس پر بھی یہ کتاب خاص ہے اور قبرستان خاص ہے اور قبرستان عام ہے ہر احمدی جو ہے اس نے احمدیہ کو اسلام سمجھ کر تک بھولا جو ہے براستن مسلمان ہیں کوئی تحقیق کر کے نہیں ہو رہا کوئی احمدی کسی نے مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا تک نہیں ہو ورنہ اب ان میں سے جو بھی بات میں کر رہا ہوں کوئی ایسی بات اگر کوئی احمدی سے چیلنج کرنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں he is more than welcome and he should come with the proof کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہو سو دوستو سلسلے یہ ہیں کہ شیرت المہدی کے اندر جو کچھ ان کے صاحب زدگان نے ان کی دیوہ نے جو باتیں کی اور ان کے اصحاب نے جو کہ بہرحال ان کی ایک مجموعہ صحاب احمد کے نام پہ بھی ہے کہ وہ مرزا صاحب کے صحابی کہلاتے تھے کہ جو اس وقت مرزا صاحب کی زندگی میں جن لوگوں نے مرزا صاحب کو مانا دیکھا کیا ان کی بقاعدہ پھر ان کے اندر انہوں نے ایک تین سو تیرہ خاص کیے گئے تھے جس میں مجھے میں لفظ استعمال کروں گا تو میرے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ کچھ کہیں گے میری دادی اور میری دادی کے بھائی تو میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری دادی کے والد بھی یہ تین سو تیرہ صاحبیوں میں آتے ہیں اب یہ خوش قسمتی ہے ان کے لیے بدقسمتی ہے میرے لیے میں کچھ نہیں کہتا ہے اس پہ لیکن مطلب وہ لوگ بھی انہوں نے ایک تین سو تیرہ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے پیرلل ایک چیز قائم کرنے کی ہے کیونکہ جس طرح مدینہ میں جنت البقی ہے مسجد نبوی کے ساتھ اسی طرح انہوں نے قادیان میں بہشتی مقبرہ کے جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جگہ اور اس کے ساتھ کیا ڈراما ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کہ ہر دنیا کے ملک میں یہ کوشش کی جا رہی ہے جو کہ کینیڈا میں بن گیا انگلینڈ میں بن گیا اور دوسری جبوں پہ یہ چیزیں کہ جی یہاں پہ جنہوں نے وسیعت کی ہے یہ بہشتی مقبرہ میں مطلب آپ اندازہ کریں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو برابر کرنے کسی قسم کی تفریق کو مٹانے کیلئے آیا تھا لیکن میں حیران ہوں اس احمدیہ جماعت کے کہ اس نے زندوں کو تو چھوڑ مردوں کے اندر بھی انہوں نے تفریق پہ لکھی کہ جی یہ اور پھر ان کے اندر آپ یہاں پہ ایک اور چیز آئے گی کہ جو بشتی مقبرہ ہے اس کے اندر بھی تخصیص انہوں نے کر دی اپنے کے اس پر بھی ایک کتا خاص ہے اور ایک کتا عام ہے اور قبرستان خاص ہے اور قبرستان عام ہے اب آپ اندازہ کریں کہ جو یہ چیزیں مطلب اس طرح کی رپیزنٹ کر رہے ہیں اب ان میں سے جو بھی بات میں کر رہا ہوں کوئی ایسی بات اگر کوئی ایم ڈی سے چیلنج کرنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے مجھے جھوٹ ملکہ پسند نہیں ہے میں پہلی بات کہتا ہوں کہ چاہے وہ میرا خلاف جائے میں سچی بات میں اپنے خلاف بھی کر دوں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ مبالگا رائی اور اس طرف اپنی ناپسندیبگی میں بڑھ جاتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے جن کا حقائق سے کوئی تعلق واسطہ ہی ہے لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے نام پہ کیونکہ احمدی کی بات یہ ہے کہ میرے نزدی کا ہر احمدی جو ہے اشن احمدیت کو اسلام سمجھ کر قبول لے اور جو ان کے عباو ایداد تھے یقین کر لیں ان میں سے کسی نے میزہ صاحب کی کتابوں کو نہیں پڑا کیونکہ اس دور میں آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے عام بندہ یہی سمجھتا تھا کہ جی حضرت عیسیٰ آئیں گے امام مہدی آئیں گے تو ایک بندے نے آکے اعلان کر دیا حالہ اگر وہ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیتے لیکن وہ پڑے لکھے لوگ ہی نہیں تھے ان کے بالکل کتاب سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا دہاتوں کے لوگ تھے کہ ہندوستان میں جان پور کے علاقے کے اندر سید محمد جان پوری جو ہیں وہ ان سے مرزا صاحب سے کوئی تین چار سو سال پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے اور جو الفاظ جو القاب انہوں نے استعمال مرزا صاحب سے کہیں سدھیوں پہلے استعمال کیے ہوئے ہیں انہوں نے بین ہی جو ہے اپنے مرزا صاحب کے لیے لے کے آتی ہے مسیح معود ہوا امام الزماں ہوا یہ سارے وہاں سے انہوں نے چیزیں لی ہوئے لیکن چونکہ وہ ہے نہیں تھا کچھ سلسلہ وہ بچارے سادگی میں اپنی کاملی میں جہالت نہیں میں کہنا چاہتا سادگی اور کاملی کے اندر انہوں نے ان کو مان لیا کہ جی امام مہدی ہے اور وہ ہی آگے اب مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ پچاس سال تک کیا کرتے رہے آپ نے پڑھ کے کیوں نہیں دیکھا یا آپ اتنے بے بکوش تھے ایک چیز ہے ہم کیری کرتے آ رہے ہیں آج کا نائنٹی پرسنٹ مسلمان جو ہے نا اور یہ ایم ڈی جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ایم ڈی جو ہے یہ ہیئر اینڈ سے سے ایم ڈی ہے مسلمان جو ہے براستن مسلمان ہے کوئی تحقیق کر کے نہیں ہو رہا کوئی ایم ڈی کسی نے مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا تک نہیں ہے ورنہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آج مسرور میاں جو اسلام کی شناخت کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور یہ اپنے خطبے صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ان کے صحابہ پر یہ خطبے دے رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کن کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی مسیح مہود یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں خلیفہ ثانی نے یہ کہا یہ سیرت المہدی کے مصنف مرزا بشیر احمد نے یہ کہا اب بندہ پوچھے مرزا صاحب نے کہاں سے لیا جی خلیفہ ثانی نے کہاں سے یہ حوالہ لیا اس حوالے کا کیوں نہیں ذکر کرتے ہیں یہ ایک نئی تاریخ مرتب کر رہی ہے اسلام کی ایک نئی شناخت اس کو نیا نام نئی شناخت دے رہے ہیں اور وہ کیا ہے احمدیت is the true اسلام یہ اصل اسلام ہے احمدیت آپ کو اس سازش سے ان چیزوں سے آگاہ ہونا پڑے اب یہ جتنے بھی یہ کام خاص طور پہ ہمارے اس چینل پہ زیتون پہ ہوتے ہیں یہ اکیڈمک اینڈ اویرنس کے ہیں ہمارا تعلق اسی کے ساتھ اسی قسم کی کوئی ایسی بحث مباسے والی بات نہیں ہے ہم چیز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اہاں جو سمجھے ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں فابحہ نہیں کرتے آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ہمیں کہیں جی آپ نہیں ہم نہیں آپ کی بات مان رہے آپ سے ہم اتفاق نہیں کریں بلکل ٹھیک بڑی اچھی بات ہے سو یہ سلسلہ جو ہے کہ احمدیت کیا ہے مرزا صاحب کیا ہے جو اس وقت پروگرام کے تحت چل رہی یہ بات کہ مرزا صاحب کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں جو کچھ ان کے ساتھ درگان نے ان کی دیغم سہب آنے باتیں کی یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مرزا صاحب کیا ہے